نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین و سامین اکثر دوست احباب پوچھتے ہیں کہ یہ جادو کیا چیز ہے اور یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ اس سے انسان کو تکلیف پہنچائی جائے یا اس کو دکھ دیا جائے تو آج اس کے بارے میں کوئی دو چار باتیں رز کرنی ہے تو جادو کے تین قسمیں ہیں تو ایک قسم تو اس کی ہے جیسے عام طور پر ہم یوٹیوب میں اور دیگر جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شعبدہ بازی دکھاتے ہیں اور ایک بندے کو وہ سامنے اس طریقے سے اس کو لٹاتے ہیں اور پھر اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں کبھی کسی کا سر کاٹ دیتے ہیں تو یہ ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کی دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجل ہوتی ہیں تو ایک تو یہ جادو ہے جس کا ہم اکثر مشاہدہ کرتے رہتے ہیں تو ایک جادو وہ ہے کہ جادوگر انسان کے دماغ کے اندر گس جاتا ہے گسنے سے مراد تخیل میں اس کے دماغ کے اوپر قبضہ کر جاتا ہے اور قبضہ کرتے ہوئے پھر اس کو اپنی مرضی کے اوپر اس کے دماغ کو چلاتا ہے تو اس کے دماغ کے اوپر کنٹرول کر کے وہ اس کو چلاتا ہے اور پھر اس کے لئے وہ ایسا محول بناتا ہے کہ انسان جو ہے اس محول سے متاثر ہوتا ہے اس موقع سے متاثر ہوتا ہے اور اس جادوگر کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے ہو کر جیسے وہ چاہتا ہے اس سے پھر وہ باتیں اگلواتا رہتا ہے اس سے باتیں کرواتا رہتا ہے ایک تو یہ جادو ہے اس کی مثال جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون نے اپنے دربار میں بلوایا تھا اور کچھ جادوگروں کو بھی بلوایا تھا تو اس وقت وہ جادوگر جو تھے وہ جتنے وہاں حاضرین تھے دیکھنے والے تھے ان کے دماغوں کے اوپر انہیں کنٹرول کیا ہوا تھا تو وہ رسیوں جو ہیں وہ نیچے پھینک رہے تھے اور وہ رسیوں کے سامب بنتے جا رہے تھے حقیقت میں وہ سامب تو نہیں تھے وہ تو رسیوں تھی تو حقیقت تو یہ تھا لیکن وہاں دیکھنے والوں کو وہ سامب ہی نظر آ رہے تھے تو یہ اس کا کچھ وہ مثال ہے ہمارے پاس کہ لوگ دماغ کے اندر گش جاتے ہیں اور اس کے تمام کنٹرول کو سنبالتے ہیں اور پھر وہ کرواتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا آسا پھینکا تو وہ بہت بڑا اجدہا بن گیا اور اس نے ان جتنے ان کے رسیوں کے سامب بنے ہوئے تھے ان سب کو اس نے ایک لقمے میں کھا لیا اللہ رب العزت نے اس کو غلب آتا فرمایا تو ایک تیسرا جو جادو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے عموماً یہ معاشرے میں پریشانی پھیلتی ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں ادھر ادھر باگتے ہیں بچارے تو دکھوں میں تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں یہ جادو ہوتا ہے شیعتین کے ذریعے سے جس طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اسی طرح ایک مخلوق فرشتوں کو پیدا فرمایا اسی طرح ایک مخلوق جننات بھی ہیں وہ جننات کے ذریعے سے وہ خبیص جننات ہوتے ہیں تو وہ ان جادوگروں کے کنٹرول میں ان کے قبضے میں ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے پھر یہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہیں لوگ ان کی ویسے پریشان ہوتے ہیں اور پھر وہ ادھر ادھر باگتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو تیسرا جو طریقہ ہے جادو کا وہ یہ ہے تو اس کے ذریعے سے جو ہےنا لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کیونکہ اس جادو کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں واتبعوا ما تطلو الشیاطین وعلى ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكین بباب لہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فيتعلمون منهم ما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بظاررین به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يزرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جادو کو بیان فرمایا ہے اور ان دو فرشتوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے جن کا نام حاروت اور ماروت تھے اور وہ بابل شہر میں آئے تھے اللہ کے حکم سے اور وہ جادو سکھاتے تھے جو ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے جادو کی قواہت بیان کرتے تھے اس کا منع ہونا بیان کرتے تھے انہیں سمجھاتے تھے لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تھا ان کی بات نہیں مانتا اور جادو سیکھنے کے زد کرتا تو وہ ان کو جادو سکھاتے تھے تو ان کا واقعہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے تو یہاں اس کے جادو کے ذریعے سے تفریق ڈال دینا جادو کے ذریعے سے پریشانی پیدا کر دینا دلوں کو مضطرب کر دینا ایک دوسرے کی محبت کو نفرت میں بدل دینا یہ سب امور اس کے اندر شامل ہیں اور جادو کی ایک اور حقیقت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہے اسی کے اوپر بھی جو ہے نا اس جادوگر نے جب جادو کیا تو آپ کے اوپر بھی وہ اثرات وہ آئے تھے اور اس کی ویسے آپ علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی تھی اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے دو صورتیں جو آخری صورتیں صورہ فلق اور صورہ ناس ان کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس جادو کا خاتمہ فرمایا تو یہ جادو حقیقت ہے اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا یہ اوراد اور وضائف خصوصاً یہ معاوضت ہے ان کا پڑھنا اور اس کے علاوہ جتنے جادو کے متعلق جو آیتیں ہیں ان آیت کا ذکر کرنا ان کے تلاوت کرنا اور نمازوں کی پابندی کرنا اور صورہ بقرہ کو سننا صورہ بقرہ کو پڑھنا اور یہ وہ امور ہیں جن کے ذریعے سے انسان اس شیاطینوں والے جادو سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کہا سنا اس سب کے اوپر ہم سب کو اس بات کو سمجھ کر اس پر عامل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین